بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ ہائی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں اور پوزیٹیو رہیں آج میرے کچن میں بن رہے ہیں چکن سموسے اس کے لئے جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں ان کی ایکسیکٹ کونٹیٹی میں ڈسکریپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور اب یہاں بھی نوٹ کرتے جائیے اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے ریڈ آنین لیا ہے اور جنجر کارلک پاوڈر لیا ہے بلیک پپر لیا ہے وائٹ پپر لیا ہے اور چکن پاوڈر لیا ہے چلی ساوچ سویا ساوچ اور وینگر لیا ہے اور سپٹنگ آنین میں نے لیا ہے 2 کپ کے قریب اب سب سے پہلے پین میں میں 3 to 4 ٹیبل سپون آئل ایڈ کروں گی اور اسے گرم کر لوں گی آئل اپنے بہت زیادہ نہیں لینا ہے جس رمین میں اس میں چکن کو رڈی کرنا ہے اب میں اس میں سب سے پہلے آنین کر دوں گی آنین میں نے 250 گرم لیا ہے اور انہیں میں نے چاپ کر لیا ہے اور چکن میرا 400 گرم ہے میں نے چکن کو بوائل کیا ہے اسے شرد کر لیا ہے آپ چکن کا کیما بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کیما لیں گے اس پروسس میں سب سے پہلے کیما ایڈ کریں گے اور پھر آپ اس میں آنین ایڈ کریں گے اب میں نے ہاف تی سپون گارلک پاوڈر ایڈ کر دیا ہے آپ آپ Jaci جنجر کارلک پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ہاں ایڈ کر سکتے ہیں ہاں کچھ اسے میکس کر لوں گے یہ بہت ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی ریٹی ہو جاتی ہے اسے رمضان میں بھی ایک ٹیپل سپون میں نے سویا ساٹ کیا ہے اب میں اس میں چکن اٹ کروں گی چکن کی کوانٹیٹی 400 گرم ہے اور میں نے بوائل کر کے اسے شرٹ کر لیا تھا آپ چکن کا کیما بھی لے سکتے ہیں میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ ڈسکرپشن میں نہیں دیکھتے ہیں پھر انہیں ریسپی سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر وہ صحیح سے بنا نہیں سکتے ہیں اب میں اس میں ایک دو ٹی سپون میں چلی ساوس اٹ کروں گی آپ کا flame بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے میٹیم تو لو ہاف ٹی سپون میں میں نے وینکر اٹ کرتی ہے آپ نے تیسٹ کے اپنے کام زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ 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 نہیں جاتے ہیں اب ایک ٹی سپون میں اس میں بلیک پیپر اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون میں اس میں وائٹ پیپر اٹ کیا تھا لیکن یہ ویڈیو میں شاید کٹ ہو گیا ہاف ٹی سپون میں اس میں چیکن پاوڈر اٹ کروں گی آپ اس میں ریگلر سالٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں جو ٹیبل سالٹ ہوتا ہے یہ آپ کے اپنی مرسی ہے آپ اس میں چیکن کیو بھی اٹ کر سکتے ہیں اب میں ہاف ٹی سپون میں چیلی فلیکس اٹ کروں گی اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ کے اپنی مرسی ہے آپ کے اپنی مرسی ہے اب اس میں دو کپ کے قریب شامل کر دوں گی سپٹنگ آنین اس کا گرین اور وائٹ والا پارٹ اس میں آپ اس پوائنٹ پہ اوورکک نہیں کرنا ہے تین سے چار میں نے گرین چلی لیا ہے اور انہیں میں نے باریک چوب کر شامل کر دیا آپ اس پوائنٹ پہ دھنیا جو گرین والا دھنیا ہے وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں اٹ کیا مجھے بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اسے سٹور کرنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹھیک نہیں رہتا ہے اب میں نے اس میں میدے کی پیسٹ بنا لی ہے اس میں میں نے اس کی تک سی پیسٹ بنائی ہے جو لائی بنتی ہے اب میں اس میں اس میں بزار والی شیٹس لی ہیں اب اس کو سموسا کی شیپ دے رہی ہوں اب اس کی پوکٹ بنی ہے تو آپ اپنی مرسی کے مطابق اور اپنی شیٹ کے مطابق اس میں اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں لیکن جیسی بھی آپ کی شیٹ ہوں تو فیلنگ آپ بہت زیادہ نہیں کریں گے اس سے آپ کا سموسا ٹوٹ سکتا ہے اور اس کے کورنر اچھے سے بند کریں گے ورنہ فرائے کرتے ہوئے اس میں سے بیٹر وہ نکل جاتا ہے اور آئل اس کے اندر چلا جاتا ہے سموسے کے اور جس سے وہ سموسا بہت عجیب سا بنتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے بہت احتیاط سے اس کے سارے کورنرز بند کرنے ہیں ایک تو سموسے آپ کے سامنے بناوں گی میں یہاں پر فرائے نہیں کروں گی فرائے آپ خود کر لیجئے گا میں جسٹ آپ کو ریسیپی دوں گی بس اسے آئل میں بہت زیادہ آئل میں نہیں فرائے کریں ہلکے سے فرائے کریں اور سرب کریں کیچپ کے ساتھ سرب کریں کسی بھی سواس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں بھنا کے رکھ سکتے ہیں انہیں بنائیں اور آپ سٹور کریں اور آپ رکھ سکتے ہیں چپ کا فدل چائے نکال لیں کھائیں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو فل ووچ کیا کریں کچھ لوگ ویڈیو بلکل بھی ووچ نہیں کرتے ہیں بس جسٹ و نوٹیفیوکیشن بھی ملتا ہے لیکن ویڈیو ووچ نہیں کرتے ہیں تو آپ ویڈیو پلیز فل ووچ کیا کریں ہم اسے میرے ریڈی ہو گئے ہیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی